دوستو حال ہی میں کچھ سال پہلے ایجپٹ کے سٹی آف کائرو میں خوش کرتاؤں دوارہ ایک ایسا شاندار پراشین سٹیچو خوش جا گیا تھا جسے دیکھ کسی کے بھی ہوش اڑ جاتے کیونکہ یہ سٹیچو قریب 26 فیٹ لمبا تھا اور پیور کواٹزائٹ سے بنا تھا حالکہ یہ عجیب اور رہسمی جگہوں سے ہوئی اکلوتی شاندار خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی خوش کرتاؤں نے بہت سی ایسی شاندار آرٹیفیکٹس کو خوش نکالا ہے جنہاں دیکھ کر آپ اچمبھت رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس مزیدار ویڈیو کو دوستو یہ دسکوری ایجپٹ کے سٹی آف کائرو میں ایک مٹی کے گڑھے سے کی گئی تھی جہاں سے جرمن اور ایجپشن ریسرچرز نے مل کر ایک بہت وشال سٹیچو خو جا تھا اس سٹیچو کو سٹی کے آؤٹسکرٹس میں موجود ایک چھوٹے مٹی کے گڑھے سے نکالا گیا تھا جو اس گڑھے کی دلدلی مٹی میں ہزاروں سالوں سے موجود تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سٹیچو قریب 26 فیٹ لمبا تھا جسے پیور کواڈزائٹ سے بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ رامزز ٹو کا سٹیچو ہے جنہوں نے 19th ڈائنسٹی میں وہاں راج کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اسے جس گڑھے سے کھو جا گیا تھا وہاں ایک سمیں پر انشینٹ ایجپٹ کی سب سے پرانی سٹی تھی جس کا نام تھا ہیلی پولیس جس کے لوگ سوریہ دیوتا کی پوجہ کرتے تھے یعنی کہ سارے ریلیجیس ریچولز اسی سٹی سے پرفارم کیے جاتے تھے نمبر نو ریپٹائل ان دا آلپس حالی میں ایک آرکیلوجس کو وشال مرین ریپٹائل کا دانت ملا ہے جسے سویس آلپس کی اچائی میں خو جا گیا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ایکسپرٹس کے انسار یہ پرتوی پر خو جا گیا اب تک کا سب سے بڑا دانت ہے جو کی لیویاتھن نام کی ایک پری ہسٹورک سپیشز سے تعلق رکھتا ہے یہ جیو آج سے لاکھوں سالوں پہلے پری موڈیل اوشن میں رہا کرتا تھا ریسرچ سے یہ پتا لگا ہے کہ ان جیووں کا جن آج سے دھائی سو ملین سال پہلے پرتوی پر ہوا تھا جو آج سے ایک سو ساٹھ ملین سال پہلے گائب ہو گئے تھے پر ان جیووں کی سمیں سمیں پر شیپ اور سائز بدلتی گئی اور جس پرجاتی کا دانت آرکیولوجس کو ملا ہے ان کا وزن لگ بھگ اٹھاسی ٹن اور لمبائی پیسٹ فیٹ تک ہوتی تھی لیکن اب سوال آتا ہے کہ آخر وہ دانت اتنے اوچائی میں کیسے پہنچا تو آپ کو بتا دیں کی آج سے لاکھوں سال پہلے پرتوی پر وارٹر لیول بہت زیادہ ہوا کرتا تھا جو پہلے کے مقابلے آج بہت کم ہے رشیا اور یکرین کے بیچ ہو رہے ید کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا لیکن اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب یکرین کے سینک پورٹ سٹی اوڈیسیا میں ڈیفنس کے لیے گڑھا خود رہے تھے تب انہیں وہاں سے آٹیفیکٹس کا ایک خزانہ ملا جس میں تھرڈ سینچوری بی سی میں بنائے گئے آٹیفیکٹس موجود تھے جن سینکو نے اسے خوجا وہ کوئی سادھارن سولجرز نہیں تھے بلکہ 126 تیلیٹوریل ڈیفنس کے ممبر تھے ان کے دوارہ خوجا گئے آٹیفیکٹس میں خزانے میں اے ایم فور اے کا ایک بہت وشیال کلیکشن تھا جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دیں کی اے ایم فور اے پراشین کنٹینرز کا فینسی نام ہوا کرتا تھا جسے گریک رومن اور بائزینٹائنز پیپل لکوٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اپیو کیا کرتے تھے نمبر ساتھ دوستہ یہ بات ڈینمارک کی ہے جب وہاں کچھ لوگ سفائی کرمچاری کچرے میں ایک گڑھے سے ری سائیکلنگ کے لیے کچرہ نکال رہے تھے تب ہی انہیں وہاں سے ایک سوارڈ ملی اس سوارڈ کا ملنا کوئی سادھارن بات نہیں تھی کیونکہ یہ سوارڈ 12 سنچوری میں بنائی گئی تھی یعنی کہ یہ میڈیویل ایرہ کے دوران کی تھی جسے آج لگ بھگ ہزار سال پورے ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب نوردن جٹلین کے ہسٹوریکل میوزیم کے آرکیولوجس کینیتھ نیلسن کے دوارہ اس سوارڈ کی جانچ کی گئی تب انہوں نے بتایا کہ یہ تیرہ سو کے دشک میں کھو گئی تھی اور اس کے بعد اسے حال ہی میں اس سٹی کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے کچھرے کے اگڑھے سے کھو جا گیا ہے حالانکہ بات اتنی ہی نہیں ہے آرکیولوجس نے یہ بھی پایا ہے کہ اس کی بلیڈ میں دونوں اور دھار ہے اس کے ساتھ ہی وہ دھار اب بھی شاپ ہے اور یہ ہسٹوریکی سب سے عجیب کھو جو میں سے ایک ہے نمبر چھے گوڈیس بریڈ ان دا فیلڈ یہ کھوڈ ابو اید نام کہ ایک پیلسٹینین کے کسان کے دوارہ کی گئی تھی دراصل جب وہ اپنے خیت کو جوت رہا تھا تب ہی اسے وہاں سے ایک قریب پنتالیس سو سال پرانہ سٹیچو ملا لیکن وہ سٹیچو پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور کیول اس کا سر سرکشت تھا آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ سٹیچو پراشین کیانانائٹ گوڈیس آنٹ کا ہے جو سندرتا اور پیار کے دیوتا تھے پر اس کے سان سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس سٹیچو کا اس کے خیت سے ملنا اس کے لئے کافی زیادہ گرف کی بات ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ کیانانائٹ دنیا کے سب سے پراشین سیولیزیشنز میں سے ایک تھا لیکن اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے دراصل بائبل میں بھی کیانانائٹ کے گوڈز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے لیکن انہیں بائبل میں ایک فالس گوڈ کے روپ میں بتایا گیا ہے اور یہ سٹیچو انہی فالس گوڈ کا ہے دوستہ یہ خوج سچ میں حرانی بھری ہے اسے اینجلہ سمیتھ نام کی عورت کے دوارہ انجام دیا گیا تھا جو سال دوہزار دس سے لے کر دوہزار انیس تک یونائٹڈ کینگڈم کے پینسٹون اور سٹاک بریجز کے لیبرل ڈیموکرٹک رہ چکی ہیں لیکن انہوں نے اس خوج کو سال دوہزار بائیس کے جانوری میں انجام دیا تھا دراصل بات کچھ ایسی تھی کہ جب یہ اپنے بیک یارڈ میں پیڑ پودھوں کو لگانے کے لیے مٹی کو خود رہی تھی اسی دوران انہیں وہاں سے ایک برونز ایج کا ایکس یعنی کی کلہڑی ملی جو نا جانے پچھلے کتنے سالوں سے رسٹ لگی ہوئی دھول مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اس کی کافی ساری فوٹوز کو نکالا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور پھر آرکیولوجس کی نظر اس کے اوپر پڑی اور جب انہوں نے اس کی جانچ پر تال کی تب انہوں نے بتایا کہ یہ برونز ایج کے دوران کا آرٹیفیکٹ ہے دوستو یہ اکلوتی ایسی چیز نہیں ہے جسے انجلہ نے اپنے بیک یارڈ میں خوجا ہو بلکہ اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنے سارے امیزنگ آرٹیفیکٹس کو اپنے بیک یارڈ سے خوجا ہے نمبر چار مسٹیریوس گریف سٹون یہ مسٹیریوس گریف سٹون آج سے قریب دو سو چالیس سال پرانا ہے جسے کوہ ہوگا ریور کے تٹ کے پاس اوہیوں میں خوجا گیا تھا اس سٹون کا وزن لگ بگ دو سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک انسکرپشن بھی موجود تھی جسے ہاتھوں سے کارف کیا گیا تھا اس کے اوپر تھڈیوس جپیگ ون سیون ون ون سے لے کر ون سیون ایٹی ون لکھا ہوا تھا حالکہ اس میں جو سب سے عدبت چیز تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے اوپر بنا ہوا ایک کروس سائن تھا آرکیلوجس آج تک اس بات کا پتہ تو نہیں لگا پائے ہیں کہ آخر یہ گریف کس کی تھی پر حالی میں انہوں نے اس بات کا پتہ ضرور لگایا ہے کہ یہ گریف جس کی بھی ہے اس کی موت یوروپینز کے دوارہ اوہیوں کو سیٹل کرنے کے پہلے ہی ہو گئی تھی اس گریف سٹون کو پہلی بار ایک مچھلی پکڑنے والے کے دوارہ خو جا گیا تھا جس کے بعد اس نے ہسٹوریکل سوسائٹی سے کانٹیکٹ کیا اور تب جا کر اس کے اوپر آرکیلوجکل ریسرچ کی گئی نمبر تین درسل یہ کھوج انیس ساٹھ کے دشکتی ہے جب آرکیلوجس نے منسوٹا میں لور ہی لیک کے پاس سے ایک ریلک خو جا تھا اور یہ ریلک دیکھنے میں رائیفل کے پیچھے لگے ہوئے بٹ یعنی کی سٹوک تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ سٹوک دیکھنے میں کافی زیادہ پرانا تھا کیونکہ اب آپ ذرا اس کے ڈیزائن کو ہی دیکھ لیجئے جس میں ایک پانی میں رہنے والا سرپنٹ یعنی کی ساپ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں لوکل ہسٹورین ری نانسل نے بتایا تھا کہ یہ رائیفلز پرانے یوروپینز کے دوارہ نیٹیو امریکنز کے ساتھ ڈیل کرنے کے دوران اپیوک کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ منسوٹا میں خوجا گیا اب تک کا سب سے پرانا رائیفل آٹیفاکٹ ہے جو آج کرو ونگ کاؤنٹی میوزیم میں ہے اور یہ خوج واقعی گزب ہے نمبر دو آٹیفاکٹس انڈر اک کمبوڈین ٹیمپل دوستو بٹم بینگ دنیا کی سب سے سندر بیچ سٹی میں سے ایک ہے جو کمبوڈیا مستت ہے جو کی اپنی بودھس ہسٹری رچ کلچر اور نائٹ لائف کے لیے جانی جاتی ہے اس سٹی میں کئی سارے بودھس ٹیمپلز ہیں اور انہی ٹیمپلز میں سے ایک ٹیمپل سے آرکیولوجس کو پراشین آٹیفاکٹس کا خزانہ ملا ہے اس خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ملی تھی وہ تھے پراشین سکھے اب اگر اس ٹیمپل کی ہسٹری کی اور نظر ڈالیں تو یہ ٹیمپل آج سے لگ بھگ تین سو سے تین سو ساٹھ سال پرانا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کا سٹرکچر کئی ساری جگہ سے کمزور ہونے لگا تھا اور ڈہنے جیسی ستتی میں آگئی تھی جس کے بعد اسے دو ہزار کے دشک میں رینوویٹ کر آیا گیا اور اسی دوران ورکرز کو یہ قیمتی آرٹیفاکٹس ملے تھے جس میں درجنوں کوپر کے سکھے اور قریب تین ہزار سے زیادہ چاندی کے سکھے موجود تھے یہ ڈسکوری سچ میں انکریڈبل ہے یہ کھوچ سینٹرل فلوریڈا کی یونیورسٹی کے ایک سٹوڈن کے دوارہ کی گئی تھی اس نے اس ڈسکوری کو بنانا ریور کے پاس کی ایک جگہ پر کیا تھا جہاں سے اس نے ایک پری ہسٹورک سٹون سپیر یعنی کی بھالک ہو جاتا جو آج سے لگ بھٹ چھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا تھا جب ریسرچرز اور آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کی جانچ کی تو پتہ لگا اس جگہ پر پہلے کے سمیں نیٹیو امریکنز رہا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی آرکیولوجس نے وہاں کے آس پاس کے ایریا سے اور بھی کئی سارے نیٹیو امریکنز کے دوارہ بنائے گئے سیٹلمنٹس کو خوجہ ہے یہ کھوج مانو اتحاس کی سب سے بڑی خوجوں میں سے ایک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تانکیو فورچین